اسلام علیکم رحمت اللہ ڈیرہ ٹیٹرز آپ کو ایس بی آر ٹیڈنگوی چینل پر خوش آمدید ٹیٹرز یہ گولڈ کا چارٹ ہے اور ٹائم فریم ہے منتھلی کیونکہ منتھنڈ ہونے والا ہے اس لیے انتھلی بھی نیلسز کر لیں تاکہ مارکیٹ کی پزیشن واضح ہو جائے تو ٹیٹرز یہ ہے پریویس منتھل جو مارکیٹ نے کروزنگ دی تھی اور یہ والی کینڈل اور جو کانٹینیو منتھ ہے فیبریری اس کی یہ کینڈل ہے ٹھیک ہے تو ہائی چانسز ہیں کہ مارکیٹ جو کلوزنگ ہے منتھلی وہ اس کے نیچے دے جو کہ دو ہزار کے راؤنڈ باؤٹ ہے دو ہزار کے نیچے مارکیٹ کی کلوزنگ ہوتی ہے منتھلی دن مارکیٹ بزید نیچے گرے گی ٹھیک ہے فرض کریں گا مارکیٹ سناریو نہیں ہے بناتی تو پھر نیکسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس ویک جو ہے منتھینڈ میں مارکیٹ اس کے اوپر کلوزنگ دے جو کہ دو ہزار چہتر کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو اس کو مد نظر رکھئے گا جو زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں مارکیٹ کے وہ گرنے کے ہی ہیں ٹھیک ہے تو مزید اب ہم آج کے لیے دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے جی ٹریڈرز اگر ہم بات کریں آج کے لیے ڈیلی کے ٹیم فریم میں تو مارکیٹ ایک یہ ٹینڈر لائن تھی جو مارکیٹ اس کو فالو کر رہی تھی مارکیٹ نے جو ہی اس کو برے کیا ایک دفعہ مارکیٹ نے ادھے ٹیسٹ لگایا اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ بھی اس کو ٹیسٹ کر چکی ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے بھی جو نظر آ رہا ہے ہائی چانس ہے کہ مارکیٹ نیچے ہی گرے ہاں اگر مارکیٹ اوپر جاتی بھی ہے اگر مارکیٹ اس کے اوپر کلوزنگ کر دے دو ہزار پچاس کے اوپر دن مارکیٹ جو ہے پھر نیکس ٹارگر مارکیٹ کا دو ہزار پینسٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر دو ہزار تھاسی بھی ہو سکتا ہے منتھ انڈ مارکیٹ ادھر بھی کر سکتی ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیے گا اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ضرورت کے وقت کام آسکے تو مزید اب ہم چھوٹے ٹیم فریم کی طرف چلتے ہیں ایچ فور میں دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے ٹریڈر اگر ہم ایچ فور میں مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ کا سناریو مارکیٹ نے اس کے اوپر کلوزنگ دے دی ہے ایچ فور کی تو دن مارکیٹ دوبارہ اس زون میں آ سکتی ہے اور یہ مارکیٹ کا بڑی زون پوسیبلیٹ اگر تو مارکیٹ یہی سے نیچے گر جاتی اس پوینٹ سے تو پھر ہم مارکیٹ کو سیل ہی کنسیڈر کرتے ہیں ایچ فور میں لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ مارکیٹ نے جو پریویس ہائی تھا اس کو بریک کر دیا اور اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے اب کیا چانس ہے کہ مارکیٹ نیچے آئے دوہزار سولہ سترہ سے اور دوہزار بائیسی ہے مارکیٹ کا بڑی زون ہے مارکیٹ ادھر سے ریورس بنا سکتی ہے اگر مارکیٹ نے اس کے نیچے کلوزنگ دے دی یہ پوینٹ ہے دوہزار بارہ کا اگر اس کے نیچے کلوزنگ دے دی تب مارکیٹ دوبارہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد سیل کی طرف نکل جائے گی ٹھیک ہے یہ سیناریو بھی ذہن میں رکھئے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اچ وان میں مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے ٹیٹرز اگر ہم اچ وان میں مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ کا یہ والا پوینٹ برش پوینٹ ہے جو کہ دوہزار بیس سے لے کر دوہزار بائیس یہ دو ڈالر کا زونہ مارکیٹ ادلائے ریورس بنائے تو ہم مارکیٹ کو برش دیکھ سکتے ہیں اگر مارکیٹ اوپر جائے تو یہ والا جو ریڈ زونہ یہ ہمارا پریویس ایف وی جی زون پڑا ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ دوہزار تریپن تک جا سکتی ہے اور دوہزار چوالی سے تریپن تک یہ مارکیٹ کا سیل زونہ ادل سے ہم مارکیٹ میں سیل کی طرح بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایم ففٹین میں مارکیٹ کو ایم ففٹین میں اگر مارکیٹ کو دیکھیں تو یہ والا پوینٹ بھی مارکیٹ کا برش زونہ مارکیٹ نیچے آئے ادل سے اوپر ہو جائے اگر مارکیٹ مزید نیچے آتی ہے تب یہ والا زون جو ہے نا دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار بائیس تک یہ سارا برہ زونہ مارکیٹ ادل سے بھی بلش ہو سکتی ہے اگر مارکیٹ نے اپنا لو جو کہ دوہزار سولہ ہے ایم ففٹین میں اس کے نیچے کلوزنگ دے دی تب مارکیٹ سیل کی طرف چلی جائے گی اور پھر ہم یہ والا پوینٹ نوٹ کریں گے دوہزار تئیس کا مارکیٹ دوہزار تئیس کی طرف جائے گی یہ سیل زون ہے ادل سے ہے پھر ہم مارکیٹ کو سیل کی طرف دیکھیں گے تو ٹریڈر یہ تھا آج کا سیناریو آپ اس بھی کانشیس ہو کے ٹریڈ لیں کیونکہ مارکیٹ اپنا منتھلی مارکیٹ نے دیسیجن لینا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑے گا تو مزید اب ہم اس کی ٹیکنیکل سمری بھی چیک کر لیتے ہیں ٹریڈر دوہزار مارکیٹ کو منتھلی دیکھیں منتھلی مارکیٹ بلش ہے ٹھیک ہے اور تیرہ انڈیکیٹر بتا رہے ہیں مکہ مارکیٹ بلش ہے پیکلی بھی مارکیٹ بلش ہے تیرہ انڈیکیٹر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دے میں مارکیٹ بلش سناریو میں ہے ہیچ فور میں ہیچ فور میں مارکیٹ بلش ہے ہیچ ٹوب میں بھی بلش ہے ہیچ ہون میں بھی مارکیٹ بلش ہے ٹھیک ہے M15 میں مارکیٹ بیرش ہے اور M30 میں بھی مارکیٹ مارکی نیوٹر ہے تو یہ مارکیٹ کی تیکنیکل سمری ہے ٹھیک ہے آپ اس کا بھی خواہ رکھئے گا موسیقی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے اپنا اور اپنے اس چینل کا کھا رکھئے گا اللہ حافظ